اسلام علیکم میں سردار چیمہ قادری ریسٹیٹ کے یوٹیوب چینل سے آج کے میری ویڈیو ڈی ایچے گجناوالا کے جو سوشل پیٹ فارم پر خبر لگی ہے جی کمینگ سون تو ڈی ایچے کے میمبرز جو ہمارے کلائنٹس ہیں یا جو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ جی اپریل میں کیا ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال سے جو میری اسیسمنٹ ہے جو میں اس کو دیکھنا ہوں ڈی ایچے کی ڈی ایچے کے معاملات کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ڈی ایچے گجناوالا میں آئیکن مال سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں کچھ دوست کہہ رہے ہیں جی ڈی ایچے گجناوالا کے جو ویلاز ہیں وہ میمبرز کے حوالے کرنے جا رہے ہیں تو کافی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں ایک زور بھی ہے ہمارے پاس اور سیکٹر جے اور سیکٹر ڈی کی جو اینا وہ بیلٹنگ بھی ہو سکتی ہے سیکٹر کے اور سیکٹر ایل کا پوزیشن بھی ہو سکتا ہے تو کافی جو اینا وہ باتیں مارکٹ میں گردش کر رہی ہے تو میرے خیال سے ڈی ایچے گجناوالا کے جو ویلاز پر بات کریں تو ان کا کام جو چھ مرلہ اور پانچ مرلہ کے ویلاز ہیں وہ کام جو باقی رہتا ہے اور وہ بھی اتنا ہی رہتا ہے کہ جو ہمارا اپریل یا میں کا مہینہ جو نہ وہ دو سے اڑائی مہینے یا تین مہینے کا کام باقی ہے تو ہو سکتا ہے اپریل میں وہ بھی ہو اور جو آئیکن مال ہے وہ ڈی ایچے گجناوالا کا میرا نہیں خیال کہ وہ دو تین مہینے بعد سٹارٹ ہو وہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہو جائے کیونکہ جو لازٹ نام نے ایکسپریئنس دیکھا ڈی ایچے گجناوالا میں جب روٹس ملینیم سکول کا انہوں نے اف سرمنی کرنی تھی تو انہوں نے دو سے تین دن پہلے جو ہے نا وہ اس کی مارکٹ کی تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ آئیکن مال اس لیول کا ہو جو کہ دو سے اڑائی مہینے پہلے ہی مارکٹ میں یہ جو خبر چھوڑ دی گئی ہے کہ کچھ آنے والا ہے تو یہ کچھ بڑائی ہوگا اس میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ چانسز ہیں نائنٹی پرشنٹ چانسز ہیں یہ میری ذاتی رائے ہیں کوئی افیشل اناؤسمنٹ ایسی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیلٹنگ کر دیں اور بیلٹنگ میں جو وہ سب سے خوبصورت اور جس پہ کام بھی ہو رہا ہے وہ سیکٹر ڈی اور سیکٹر جے ہیں اگر آپ وزرڈ کریں تو وہاں پہ ڈویلمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ اپریل کا جو ہمارے پاس ٹائم آیا ہے اس میں مارکٹ کافی تیز ہوگی اور زیادہ یہی چانسز ہیں کہ بیلٹنگ ہوگی لوکیشن بیلٹ ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ ویلاز کی لوکیشن بیلٹ بھی ہو جائے اور جو آئیکن مال ہے وہ بھی سٹارٹ ہو مجھے انہی دو تین مہینوں میں ڈی ایچ اے گجرانوالا میں بہت بڑی ڈویلمنٹ ہونے جا رہی ہے تو باقی مزید کوئی بھی میرے پاس انفرمیشن کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی مزید معلومات کے لیے کسی دوست نے کوئی بھی کوئیسٹن ڈی ایچ اے گجرانوالا کی ڈویلمنٹ کے حوالے سے ریٹس کے حوالے سے ہم سے کرنا ہو تو نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ رابط موسیقی